ہم اس وقت جاوہ بالاکورٹ کے علاقے میں موجود ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں بھارت نے ایک سال کاول دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان میں موجود شدت پسند کیمپوں کو حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے یہ علاقہ بالاکورٹ روڈ سے کوئی ڈائی کلو میٹر کی مسافت پیدل مسافت پر واقع ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور جنگلات پر مشتمل علاقہ ہے جاوہ بالاکورٹ کا یہ علاقہ سنسان علاقہ ہے یہاں پہ دن کے وقت بھی عامد و رفت بہت کم ہوتی ہے اور عموماً کوئی بھی عامد و رفت ہو تو وہ نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مزائل گرے تھے جس کے نتیجے میں نوران شاہ کے گھر کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تھا اور اب ایک سال بعد بھی نوران شاہ کا گھر اسی طرح ہی ہے اور خود نوران شاہ اس واقعے میں معمولی زخمی ہوئے تھے ایک سال پہلے جب ہم اس علاقے کے اندر آئے تھے اس واقعے کے فوراں بعد تو اس وقت مقامی لوگ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انہوں نے ہمیں تفصیلات فرام کی تھی لیکن اب جب ہم ایک سال بعد دوبارہ اس علاقے کے اندر آئے ہیں تو مقامی لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ شدید خوف و راز ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنے سے یکسر انکار کر دیا اور مقامی طور پر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس واقعے کے نتیجے میں پاکستان اور بارت کے درمیان جاری کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا ایک سال بعد بھی اب اس کشیدگی میں کوئی بھی کمی رونمانی ہوئی اور وہ کشیدگی ابھی بھی اسی طرح جاری ہے